موسیقی 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 کی تو بھی ایک الگ انداز سے واپسی کی آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کی زندگی سے جڑی کئی ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے تو دوستو سب سے بڑی بات آپ کو جان کی حیرانگی ہوگی کہ مندر کے باہر للیتہ پوار کا جنم ہوا تھا جی ہاں للیتہ پوار کا جنم ان دور میں ہوا تھا 18 اپرل 1960 میں انبا مندر میں ان کا جنم ہوا جب ان کی ماں انسویا گروتی تھی تو ہوئے لوگوں کے کہنے پر مندر چلی گئی تھی جیسے ہی وہ ہم پہ پہ پہنچی ان کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگ گیا اور اسی دوران مندر کے باہر ہی دگج بینیتری للیتہ پوار کا جنم ہوا تھا اس زمانے میں کافی ہمارے سوسائٹی میں ہمارے ساماج میں ٹیبو ہوا کرتے تھے اور اسی کی وجہ سے کئی بار عورتوں کو کئی طرح کی پریشانیاں جھیلنی پڑتی تھی اسی وجہ سے للیتہ پوار کی ماں کو بھی کافی پریشانیاں جھیلنی پڑی اور اسی وجہ سے للیتہ پوار کا جنم ایک مندر میں ہوا ہے دوستو جب ان کا جنم ہوا تھا تب ان کے ماتا پتا نے ان کا نام امبی کا رکھا تھا لیکن بعد میں ان کا نام للیتہ پوار پڑا ہے للیتہ پوار کے جو پتا تھے وہ ایک کنٹریکٹر تھے کیونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کی پڑا ہی کو مانیتر نہیں دی جاتی تھی اور اس کے وجہ سے للیتہ پوار نے پڑا ہی نہیں کی ہے کیونکہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا لڑکیوں کا شوق نہیں مانا جاتا تھا اور انہیں پڑھائی کرنے بھی نہیں دی جاتی تھی اور اسی وجہ سے وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں حالانکہ انپڑھ ہونے کے باوجود للیتہ پوار کو بچپن سے ہی کافی سمجدار مانا گیا ہے ان کا دماغ کہتے ہیں کہ کافی تیز ترات تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آگنے والی زندگی میں کافی سکسس بھی پایا ہے دوستو للیتہ پوار نے اپنے کریئر کی شروعات بال کلکار کے روپ میں کر لی تھی دراصل للیتہ پوار اپنے بھائی اور پتا جی کے ساتھ پونے گئی ہوئی تھی اور وہاں پر وہ شوٹنگ دیکھنے کے لیے پہنچ گئی تھی لیکن جیسے ہی فلم کے نردیشک کی نظر ان پر پڑی انہوں نے ترنت ہی للیتہ پوار کو اپنی فلم کے لیے چن لیا اور اس طرح سے للیتہ پوار کا کریئر فلمی کریئر شروع ہو گیا جی ہاں فلم دیکھنے گئی اور دیکھتے ہی وہاں پہ کسی نردیشک نے انہیں دیکھ لیا انہیں للیتہ پوار کی لکس اور ان کا جو پرسنیلٹی ہے وہ اتنا پسند آیا کہ انہیں لگا کہ یہ فلموں میں کام کر سکتی ہیں اور یہی سے پھر للیتہ پوار کی فلمی چرنی شروع ہو گئی لیکن دوستو جو پتا للیتہ پوار کی پڑھائی کے لیے نہیں مانے تھے وہ بھلا فلموں کے لیے ان کے لیے کیسے مانتے اور ایسے ایسے میں للیتہ کو کافی پریشانی ہوئی وہ اپنی فیملی کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ انہیں ایکٹنگ کرنی ہے کیونکہ ایکٹنگ کے لیے اس سمیں اپنے پیرنٹس کو منوانا یا اپنے گھر والوں کو منوانا کوئی آسان چیز نہیں تھی اور اسی کے چلتے جو فلم کے نردیشک تھے یا جو ڈریکٹر تھے انہوں نے کافی بار ریکویسٹ کی للیتہ پوار کے پتا جی سے ان کی فیملی سے پھر جا کے کہیں انہوں نے ان کے ابھینے کے لیے حامی بھر لی اور اس طرح سے پھر للیتہ پوار فلموں میں کام کرنا شروع ہوئی تھی دوستو اس زمانے میں فلم جگت میں کئی ایسی فلمیں بھی بنائی جاتی تھی جو تھرلر کے نام پر بنائی جاتی تھی جی ہاں جو تھرلر جانرہ ہے اس پہ آج بھی کئی ساری موویز بنتی ہیں اس میں ایکشن موویز ہوتی ہیں اس کے علاوہ چور پولیس کی ٹائپ فلمیں ہوتی ہیں اور بھی کئی طرح کی فلمیں ہوتی ہیں لیکن اس زمانے میں ابھینیتریوں کا بہت تھوڑا سا ہی رول ہوا کرتا تھا اس طرح کی فلموں میں اور جو ہوتا بھی تھا وہ کافی بولڈ انداز میں دیکھنے کو ملتا تھا ساتھ ہی ان سے سٹنٹ بھی تھوڑے بہت کروائے جاتے تھے آج کے سمیے کی بات الگ ہے آج کل تو ایک ایکٹریس پوری فلم میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا لیتی ہے لیکن اس زمانے میں جو ایکٹریسز ہوتی تھی انہیں فلموں میں جو رول ملتے تھے خاص کا تھرلر فلموں میں بہت چھوٹے ہوتے تھے اور ہوتے بھی تھے تو وہ ان کو بہت بولڈ سین ڈائپ کرنے پڑتے تھے اس زمانے میں لڑکیاں بہت ہی کم کام کرتی تھی ایسے میں علیلیتہ باوار کو بھی اسی طرح کی فلم آفر ہوئی تھی نائنٹین تھٹی ٹو کی یہ بات ہے نائنٹین تھٹی ٹو میں آئی مستق اور مشوق اور بھوانی تلوار نائنٹین تھٹی ٹو میں آئی پیاری کٹار اور جلتا جگر اور نائنٹین تھٹی ٹو میں فلم آئی کتل کٹار یہ ساری ان کی ہی فلمیں تھی اس کے بعد انہوں نے کچھ پورانک فلموں میں بھی کام کیا یہ جو ساری فلمیں تھی ان میں ان کا رول کافی حد تک ٹھیک تھا کچھ فلموں میں چھوٹا تھا کچھ فلموں میں بڑا بھی تھا لیکن دوستو سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ لیلیتہ پوار نے اپنے فلمی کاریئر میں کئی ساری سپر ہیٹ فلمیں دی تھی لیکن ان کی جو فلم آئی تھی امریت امریت فلم میں انہوں نے ایک چھوہ چھوٹ کا جو مدہ ہے اس کو لے کر وہ فلم بنی تھی اور اس کردھار اتنا لوگوں کو وہ کردھار اتنا زیادہ ایفیکٹ ہوا تھا کہ لوگ ان سے چھوہ چھوٹ کرنے لگے تھے دراصل وہ اس کردھار کو ریال سمجھ بیٹھے تھے اور لوگ للیتہ پوار کے پاس آنا چھوڑنا بند کرنا شروع ہو گئے تھے ایسا اس لئے دوستو کیونکہ انہوں نے اس فلم میں ایک موچی کا کردھار نبایا تھا لوگوں نے ان کے اس کردھار کی سرحانہ تو کی لیکن ساتھ ہی ان کے ساتھ چھوہ چھوٹ کا ویوار بھی کرنے لگے جس کی وجہ سے انہیں جاتی پرمان پتر بروانا پڑا اور لوگوں کا یہ بھرم دھور کرنا پڑا کیونکہ اس سمجھ اس طرح کی چیز کافی پرچلی تھی اور اس وجہ سے اس طرح کی پرابلمز بھی لوگ فیس کرتے تھے لیکن دوستو یہ تو چلو ساری اچھی باتیں ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ اس اچھے دور کے بعد ایک بورا سمجھ بھی آتا ہے اور کچھ ایسا ہی ہوا للیتہ پوار کے ساتھ بھی ایک حادثے میں للیتہ پوار کی پوری زندگی بدل گئی دراصل 1947 میں ریلیز ہوئی فلم جنگ اے ازادی میں بھگوان دادا اور للیتہ پوار نے ساتھ میں کام کیا تھا اس فلم کا ایک سین شوٹ کرتے ہوئے بھگوان دادا کو للیتہ پوار کو ایک زوردار تماشا مارنا تھا سین کے دوران بھگوان دادا نے للیتہ پوار کو اتنی تیز تماشا مار دیا کیوے زمین پر گر گئی اور اس کو ان کے بعد ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا ڈاکٹر نے انہیں دوائی بھی دی کہا جاتا ہے کہ للیتہ پوار پر دوائی کا الٹا اثر ہو گیا تھا اور ان کے دہینے حصے کو لکوا مار گیا وقت کے ساتھ ان کے جکمت تو بھر گئے لیکن ان کی دہینی آنکھ سکڑ گئی تھی اور انہیں بطور ابینیتری فلموں میں کام ملنا اس کے بعد بند ہو گیا موسیقی